اسلام علیکم لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ائرپورٹ بنایا گیا جو ازادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت احتیار کر گیا سرگودہ پہلے شاہپور کی ایک تحصیل تھی لیکن اب شاہپور سرگودہ کی ایک تحصیل ہے سرگودہ شہر کی بنیاد ایک انگریز ہاتون لیڈی ٹروپر نے انیس سو تین میں رکھی سرگودہ شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا اس کے بعد فیصل آباد اسلام آباد دو شہر مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے اٹھارہ سو ساٹھ کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد ہے وہاں ایک طلاب ہوتا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول خو کہا جاتا رہا اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے یہاں پر ایک اسکری سطح کا ائرپورٹ بنایا ایک فوجی چھاؤنی تعمیر کی 1949 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا جو ترقی کرتے کرتے بعد میں زلہ اور پھر ڈویجنل ہیٹکوارٹر بنا تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسمبلی کی ایک نشست تھی 1946 کے انتہابات میں بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ نے دو دفعہ سرگودہ کا دورہ کیا تھا اہل سرگودہ کی آمدنی کا زیادہ انحصار ذریعی پیداوار پر ہے کننو، سنگترا، مسمی، فروٹر، بلیڈ مالٹا، ریڈ بلیڈ مالٹا اور گریپ فروٹس کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے چاول کی پیداوار میں گیاروہ جبکہ گننے کی پیداوار میں دنیا میں آٹھوہ نمبر ہے دیگر ذریعی اجناس میں گندم، چنہ، جو، باجرہ، مکعی، سبزیاں، امرود، جامن، آم بھی بکسرت اگائے جاتے ہیں مچھلی فارم، گائے بکریوں اور بینسوں کے فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افضائش نسل کے لیے الگ الگ فارمز ہیں دو انڈسٹریل ایریا ہیں، سلہ والی میں لکڑی کا بہت امدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اپنی ذریعی پیداوار کی وجہ سے سرگودہ کو کالیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے شہر کی بڑی حبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز کے بازار الگ الگ ہیں مثلا کپڑے، کتابیں، جوتے، برتن، زیورات، رنگو روگن، لکڑی، سبزی، فروٹ اور لوہے کے سامان کی مارکیٹیں الگ الگ ہیں دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں اور کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل سٹیڈیم بھی موجود ہے اہل سرگودہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے فضائیہ کے حملوں میں افواج پاکستان کا ساتھ دینے پر نشان استقلال اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان میں یہ عزاز سرگودہ، سیالکوٹ اور لاہور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کردار اور پاک فوج سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ چوکوں کے اکثر نام اسکری ہیں جیسے شاہین چوک، غوری چوک، بم چوک، ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ راشد منحاس نشانِ حیدر کا آبائی وطن بھی سرگودہ ہے کرنل غلام حسین نشانِ جورت جو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو سرفراز رفیقی ایم ایم عالم کا تعلق بھی سرگودہ سے تھا دنیا کا ہوفناک جنرل جس کی قابلیت کو پوری دنیا کے اسکری ماہرین تسلیم کرتے ہیں یعنی جنرل حمید گل کا تعلق بھی سرگودہ سے ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دنیا کا حیرت انگیز مارکہ جس میں پاکستان کے ایک ہواباز نے صرف چونتیس سیکنڈ میں انڈیا کے پانچ جہازوں کو ٹکڑوں اور شولوں میں تبدیل کر دیا وہ تاریخی مارکہ بھی سرگودہ کی سرزمین پر لڑا گیا زلہ سرگودہ کی عبادی انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو اناسی جبکہ شہر سرگودہ کی عبادی چار لاکھ اٹھانون ہزار چار سو چالیس افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا گیارمہ بڑا شہر ہے جو فیصلہ باد سے چورانوے لاہور سے ایک سو بہتر جبکہ موٹروے سے اٹھالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سرگودہ کا کل رقبہ پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی مربع کلومیٹر ہے دریائے جہلم اور چناب کے درمیان ایک خوبصورت شہر ہے ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ کے رانہ جو اپنے کرش کے میار کی وجہ سے پنجاب بر میں مشہور ہے وہ بھی سرگودہ میں واقع ہے نوے فیصد لوگوں کی زبان پنجابی دس فیصد لوگ اردو بولتے ہیں جبکہ ہندکو پشتو پوٹوہاری کشمیری سرائکی بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر ایک ذریعی کالج اور ایک بہترین نہری نظام ہے ناظرین 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودہ کی پاک فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے سرگودہ کے پاک فضائیہ تیاروں نے بہت جواں مردی کے ساتھ دشمن کو مو توڑ جواب دیا اور سرگودہ سے پرواز کر کے دشمن کی زمین پر جا کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نیستو نابود کیا دشمن کی طرف سے سرگودہ پہ ہونے والے ایک حملے میں پاک فضائیہ نے نہ صرف حیران کن دفاع کیا بلکہ پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ ایم ایم عالم نے محض تین یا چار سیکنڈ میں دشمن کے چار تیارے مار گرائے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے انہوں نے مجموعی طور پر نو تیارے مار گرائے اور دو کو نقصان پہنچایا اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے تیاروں نے ایک یادگار دفاع کیا اسی مناسبت سے سرگودہ کو شاہینوں کا شہر بھی کہتے ہیں ناظرین سرگودہ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک چھوٹا سا قصبہ دریمہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مغل شہزادہ شاہ شجاہ جو شاہ جہان کا بیٹا تھا اس نے اپنے سو تیلے بھائی اورنگ زیب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس قصبے دریمہ میں آ کر پناہ لی اور اس جگہ موجود ایک بزرگ جن کا نام حبیب سلطان تھا ان کے ساتھ اپنی باقی عمر گزار دی اس جگہ پہ شاہ شجاہ کی قبر بھی موجود ہے سن پندرہ سو چالیس میں جب ہمایوں نے شہر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی تو وہ باغا اور بیرہ پہنچ کر دم لیا لیکن اس کا تاقب کرتے ہوئے شہر شاہ سوری اس کے پیچھے بیرہ آیا لیکن تب تک ہمایوں بیرہ سے جا چکا تھا پر بیرہ کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی شہر کھندر میں تبدیل ہو چکا تھا شہر شاہ سوری نے حاصل طور پر توجہ دیتے ہوئے بیرہ شہر کو دوبارہ سے تعمیر کروایا ان تعمیرات کی بہترین نشانی بیرہ میں موجود جامع مسجد بیرہ ہے جو شہر شاہ سوری نے تعمیر کروای تھی ناظرین مشہور روایات ہے کہ سرگودہ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ دریمہ میں دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں بھی موجود ہیں جو نوری اصحاب کے نام سے مشہور ہیں موسیقی